بڑی عدالت میں بڑے کیس کی شنوائی سپریم کورٹ اسلاحاتی بل کے خلاف درخواستوں پر سما چیف جسٹس عمرتہ بندیار لارجر بینچ کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارجر بینچ سماد کرے گا اٹرنی جنرل کی بل پر ہدایت لینے کے لیے وزیر آسم سے ملاقات فاروق ایچ نائک سمیت سینئر وکلہ بھی عدالت پہنچ گئے ونڈے الیکشن کامیشن پی ٹی ایم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کا تیسرا اور آخری دور آج باہمی رضا مندی کے بعد مذاکرات کا وقت تبدیل فاریکین صبح گیارہ بجے کے بجائے رات نو بجے عمل بیچیں گے قیادت کے مشورے کے بعد پی ٹی آئی اور حکمران اتخاب مذاکرات کے دوران اپنی اپنی تجاویز ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے وزیر داخلہ رانا سناؤلا کہتے ہیں چودہ مائی کو انتخابات ناممکن ہیں حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کا تیسرا دار آج ہوگا کور کمیٹی میں بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مذاکرات کرنے چاہیں معیشت کے استحکام کے لیے آئی ایم ایف کا معاہدہ ضروری ہے وائز شرمن تحریک انصاف شاہ محمد قریشی کا حکومتی پارٹی میں اختلافات کا دعویٰ مذاکرات کو لے کر گفتگو کہا شہباز شریف نے مذاکرات سبوتاس کرنے کی کوشش کی حکومتی پارٹی تو تقسیم ہے لچک پاکستان تحریک انصاف نے دکھائی یہ ماہ میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے آئین نہیں تو پیڈریشن نہیں یہاں ایک چولہ تو آئین پر عمل سے ہی انکاری ہے اکتوبران خان نے ان کو موقع دے دیا ایک دن میں الیکشن کرا لیں اب یہ جون اور جولائی اور یہ اگست کی کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی اگر آپ ایک دن میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی آپ کو شک نہیں ہے کہ آئین کہتا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرایا جائے اگر یہ آخری موقع بھی ضائع کیا تو ملک کا تو نقصان ہے ہی ہے مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹی ہیں اس وقت حکومتی اتحاد میں بیٹھینی ہیں ان کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے رہنما پیٹ آئی اسد عمر کہتے ہیں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ آج ہوگا آئین توڑنے کی کوشش کی جاری ہی ہے آئین کہتا ہے نوے دن میں انتخابات کرانے ہیں چھوٹی سی خواہش کے لیے آئین اور ملک کا مستقبل دعو پر لگا دیا گیا آئین ختم ہونے کا مطلب جمہوریت کا خاتمہ ہے اسلام آباب بے میڈیا سگفتگو جو اس وقت صورتحال ہے اس میں واحد راستہ ملک میں فل فور ایک دن میں انتخابات ہیں تاکہ ملک کے اندر بے یقینی غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو سکے حکومت کو سپریم کورٹ نے کی بلکہ شریف کورٹ آف پاکستان چاہیے ان کو فیصلے لکھوانے کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں راہنما تحریک انصاف فارو خبیب کا اظہار خیال کہا ملک میں غیر یقینی کی صورتحال اسی حکومت کی مرہونے منت ہے حکومت کا بس چلے تو ملک بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دے حکومت شکست کے خواب سے بھاگ رکھی ہے اب مریم نواز اور نو لیگ کہتی ہے کہ ووٹ کا نام ہی نہ لو کیا پارلیمنٹ کے پاس توہینیں پارلیمنٹ کا کوئی قانون موجود ہے آنسر ہے نو کوئی قانون موجود نہیں ہے زیادہ سے زیادہ پریولیج موشن پیش کی جا سکتی ہے کہ میرا استقاق میں جروع ہو گیا راہنما تحریک انصاف بابا روان کہتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس سپریم کورٹ سے متعلق استحقاق نہیں وہ زیادہ سے زیادہ تحریکیں استحقاق لاسکتے ہیں اسلام آباب میں جوڈیشل کامپلیکس توڑ پورڈ کیس کے موقع پر گفتگو کہا پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے مذاکرات کا وقت بدلنا بھی ایک مزید دن ضائع کرنے کے مترادب سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے سربراہ کا ٹویل کہا جب نیت خراب ہو تو بدلیتی کے پیس سلے کیے جاتے ہیں بھائی وزیراعظم ہو تو نواز شریف کو آنے سے کون روک رہا ہے پہلے ہی کہہ چکا ہوں مائی کا مہینہ اہم ہے آر ہوگا یا پار ہوگا شاہد خاکانہ باسی کا آٹے میں بیس ارب روپے غبن کے الزام پر وزیراعظم تحقیقات کا حکم دے آئین اور قانون ہی کی جیت ہوگی کسی چیف جسٹس کو نوٹیفکیشن کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا یہ سمجھتے ہیں کہ ستمبر میں چیف جسٹس اور صادر کی مدت تیمی آگ ختم ہو جائے گی رانوہ پی پی اتزاز حسن کی لاہور میں گفتگو کہا نون لیگ انتشار پھیلا رہی ہے مریم نواز مذاکرات کے خلاف اشتیال انگیز تقاریر کر رہی ہیں چوبی سال میں ایک سیاستدان کو نیب نہیں پکڑ سکی ہے میں بار بار وزیراعظم صاحب کو کہتا ہوں کہ اس ادارے کو جڑ سے اخھاڑ کر پھینکیں اس کو ختم کریں ورنہ یہ ملک کو تباہ کر دی ہے یہ ملک کو جڑوں سے اخھاڑ دے گا اگر آپ کو جڑوں سے نہیں اخھاڑیں گے ان نیب کی عدالتوں میں کیمرے لگا دیں اسلامباد سے شروع کریں میرے عدالت سے شروع کریں میرے کیس سے شروع کریں نولیگی راہنما شاہد کا کاناباسی کا پھر عدالت میں کیمرے لگا کر سمات کا مطالبہ کہا اس نظام میں ملک نہیں چل پائے گا اب نیب جیرمن بدل گئے ہیں گزارش کروں گا قانون پڑ لیں تین سال سے تیرہ لوگ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں نیب کا تماشا لگا ہوا ہے جو جالی کیسز بنائیں ان کو ختم کریں موسیقی